موسکر دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل لوکندر جی کی ریمیڈی میں دوستو آسا کرتا ہوں آپ سکھی سمپن اور سمرد ہوں گے اس کے ساتھ خوش رہنا بہت ضروری ہے جو خوش رہتے ہیں ان کے پاس مجبوط منوبل ہوتا ہے اور جو مجبوط منوبل کے مالک ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کو کرنے میں اپنے آپ میں سچم ہوتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کا بھی سہے ایک بہت ہی سندر بھی سہے جس کی آوش شکتہ موسٹ اف لوگوں کو رہتی ہے دوستو یہ ان لوگوں کو یہ کریہ کرنی ہے جن لوگوں کو سترو پریسان کر رہا ہے اور ان کو آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا سترو کو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو بھی کرنا ہے کہ آئے دن ان کی کوئی مدد کر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا بھلا کون کر رہا ہے اس بیقتی کو وہ نہیں پہچانتے ہیں یا پھر ان کو کوئی چھوپے دھن سے تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور وہ اس بیقتی کو نہیں جانتے کہ یہ تکلیف اس کے دوارہ ہو رہی ہے جن لوگوں کو آپ نہیں پہچانتے ہو کہ آپ کے ساتھ اس ٹائپ کا کام کون کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جاننے کے لیے آپ کو یہ کریا بہت ہی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اس پرشن کو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس کریا کے دوارہ یہ پراشن کال سے چلی آ رہی ہے پرمپرہ کجری منتر کے دوارہ کجل کے دوارہ ایسے گپت ستروں کو دیکھا جاتا ہے یہ بہت پراشن کال سے یہ کریا چلی آ رہی ہے دوستو رشی مونی سادو سنت اس کریا کا اپیوک کرتے ہیں تو یہ کریا آپ کو سویم کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ کریا سویم کرنی ہے یہ شروع کرنے سے پہلے دوستو میں آپ سے نویدن کروں گا میری چینل میں جو بھی پہلی پہلی بار ملاکات لے رہا ہے چینل کو سبسکرائب اوشح کر لیں اس کے ساتھ اس کا بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے میری آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ کو پرابت ہو سکے تو چلیے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے دن کوئی نشط نہیں ہے کئی بار کمنٹ آتی ہے جب میں نے کوئی دن نہیں بولا ہے تو پھر آپ کو وہ کسی بھی دن کر لینا ہے تو یہ کریا بھی آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے آپ کو کپور کی تین چار گھوٹی جلانی ہے ایک ایک کر کے اس میں رکھتے جائیں اس کا جلنا بندنا ہو ایک پوریوں نے آئے دوسری ڈال دیں اور اس جب کپور جور سے جلنے لگ جائے تو اس کا جو دھوما اٹھ رہا ہے کالیما وہاں کوئی ایک برتن آپ اس ٹائپ سے لگا دیں کہ اس کی جو کالیما ہے اس برتن میں آ جائے مطلب کپور کا آپ کو کاجل بنانا ہے وہ کاجل بنانے کے بعد جب اس برتن میں وہ کاجل اکٹھا ہو جائے اس کو دیویل کا تھوڑا سا تیل لے لیں کاجل آپ کے پاس کتنی ماترہ میں اسی ماترہ میں سمجھ کے آپ کو دیویل کا تیل لینا ہے اور اسے دیویل کے تیل میں اس کو اس برتن سے کاجل کو لے لیں دیویل کے اندر اور اس میں آپ کو انگلی سے کافی دیر تک اس کو مکس کرنا ہے کمپلیٹ کاجل بن جائے وہ بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کاجل کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ اس ہاتھ کے انگوٹھے کے نکھ پہ کاجل لگانا ہے اور آپ کو اس طرح سے انگلی سے گھسنا ہے پھر سے لے لینا ہے پھر اس پہ نکھ پہ کاجل رکھ کے اور اس کو انگلی سے اس کو مالس کرنا ہے مالس کرنے کے بعد اگر آپ پورا دھیان وہاں رکھ کے دیکھیں گے دوستو اندر پرسنٹ اس بیقتی کا چہرہ آپ کو آپ کے ناکھون میں نظر آئے گا آپ کو ایک جھلک اس کے چہرے کی دکھ جائے گی یا گپت سترو ہے یا آپ کا گپت مددگار ہے یا آپ کو چھپے رستے تکلیف میں پہنچا رہا ہے آپ کا برا چاہتہ ہے جس کو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو کاجل گھستے ٹائم بولنا ہے اپنے موں سے یہ کون ہے جو مجھے تکلیف میں پہنچا رہا ہے یا پھر آپ کو یہ بولنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے یہاں دیکھے جو میری چھپے رستے مدد کر رہا ہے جس بھی بیقتی کو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو وہاں ایک بار بولنا ہوگا موں سے اور آپ کو اس کا چہرہ آپ کے ناکھون میں ایک جھلک اس کی دیکھ جائے گی اور آپ پہچان بھی پائیں گے کہ یہ بیقتی ہم کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ اس سطروں سے سابدھان ہو جائیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی ہم کو تکلیف دینے والا ہے اس سے اپنے دوریاں اچھی یا اپنا کوئی بھی بندوبستہ آپ کر پائیں گے جب تک آپ یہ ہی نہیں پہچانیں گے کہ آپ کا سطروں کون ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو ایسے چھپے سطروں سے چھٹکارہ پانے کا ایک بہت ہی کارگر اپا ہے دوستو اور یہ اپایا اچوک ہے یہ کریہ آپ کر کے تو دیکھئے آپ کو سویم پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے دوستو تو چلیے دوستو اس کریہ کو کرنے میں اگر آپ کو کہیں کوئی اسو بیدہ ہوتی ہے تو کمنٹ بوکس میں پوچھیں اب اس نمسکر